حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں اس میں جو اصل ٹرک ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل قلید ہے وہ کیا ہے پہلے غیب کو معین کر لیں غیبی سے کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کی ڈیفنیشن یہ کر لیے غیب کا علم وہ ہے کہ جو اصخد حاصل ہو جائے خدا کے دیئے بغیر اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں کوئی اختلاف ہوئی نہیں سکتے یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لی ہے مائیکروسکوپ بھی ایجاد کر لی ہے اسے دیکھ سکتے ہیں ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پہنشیدہ ہے فرشتے ہماری نگاہوں سے پہنشیدہ ہیں وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نزل آئیں گے نہ مائیکروسکوپ سے نزل آئیں گے عالم آخرہ جنت دوزدخ ہماری نگاہوں سے پہنشیدہ ہے یہ عالم غیب ہے ہمارے اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں آپ سوچئے اللہ کے لیے تو عالم واحد میں ہر شئے اس کی نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے اس کے لیے غیب نہیں ہے جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہدہ وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علمے ہیں اور جو چیز ہمارے لیے شہدہ ہے وہ تو اللہ کے علمے ہیں یہ اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہوئی ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے اگر نبی کا علمی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا اور دفر کیا ہوا نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے نبی کو جنت اور دو دخ کی سیر کرائی گئی ہے ملکوت سماوات واللرد حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں قضالے کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات واللرد میراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا اگر یہ چیزیں وحی فرشتہ یہ غیب ہے نا تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کا ہوا ہو وہ جو پھر عام انسان ہے وہی آ رہی ہے میرے پاس تو یہ از خود غیب سے وہ عاملہ آ رہا ہے البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی دفی ہو جائے کل غیب نہیں چنانچہ یہ میں نے باقائدہ ایک مریلوی آل مدین سے گفتگو کی تھی ابھی میں تاریب انٹھا میڈکل کورج میں پڑھ رہا تھا دو انہوں نے جا کے اپنے کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھئیے ہم مانتے ہیں حضور کا علم حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے نمبر ایک حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے نمبر دو حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہے تین باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جگڑا نہیں میرا اختلاف کو ختم ہوئی نہیں اب ٹیکنیکل بحث ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو غیب کے خبر دیتا ہے غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی تب ہی تو وہ نبی کہلاتے ہیں تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے